اسلام علیکم دوستو تھالہنی بی فارم کی طرف سے میں ڈاکٹر عبد الرحمان مکس پانی یا شہد کی مکھیاں پان لے کے مطالقہ ایک نئے ٹپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں دوستو آج مارا ٹپک ہے ویکس موت یعنی موم ہورکیڑا اور اپس فلوریا یعنی چھوٹی مکھی دوستو یہ ویکس موت کا پروانہ ہے اور یہ ویکس موت لاروی ہے جب ویکس موت کسی کلونی پر یا چھتوں پر اٹیک کرتا ہے تو اس کی کچھ اس طرح سے حالت ہو جاتی ہے یعنی چھتا تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے بلکل آج میں آپ کو اپس فلوریا یعنی چھوٹی مکھی کا ایک چھتا دکھانے والا ہوں تو یہ چھتا جو ہے بیز نے تب چھوڑا ہے جب ویکس موت نے بہت حملہ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ویکس موت کا لاروی ہے ویکس موت کا لاروی جو ہوتا ہے یہ جو چھتے ہوتے ہیں اس میں بور کرتا جاتا ہے سیلز کو اندر سے ختم کرتا جاتا ہے کارتا جاتا ہے کیونکہ اس نے موم کھا نہیں ہوتی ہے اور بیز اس سے تانگ آ جاتی ہے اس کو صاف نہیں کر سکتی کیونکہ یہ مکڑی کے طرح سے جالا بھی چھوڑتا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا لاروی ہے اپس میلی فیرہ جو ہے یہ اس کو صاف کر دیتی ہے لیکن ڈالساٹا اور فلوریا یعنی چھوٹی مکھی اور دورا مکھی اس کو صاف نہیں کر پاتی یہ دیکھیں یہ کوئین سیل ہے جب بیز نئی کوئین کرتی ہے تو ظاہرہ انہیں ڈوائیڈ ہونا ہوتا ہے آدھی بیز جو ہے وہ کلونی چھوڑ جاتی ہے اور پیچھے جو بیز بچتی ہے وہ جو چھتا ہوتا ہے اس کو پری طرح کور نہیں کر سکتی ہے اور ویکس ماؤت کا جو پروانہ ہے وہ اس میں انڈے دے جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے نا ویکس ماؤت لاروی نکل کر جو بچا کچھا چھتا ہوتا ہے اس کو برباد کر دیتا ہے اور بیز کو جو ہے نا کلونی چھوڑنی پڑتی ہے اور یہ دیکھیں یہ ابھی تاتا چھوڑا ہے اور بچے بھی اس میں تاتا چھوڑا ہے یہ پیوپسٹریج میں ہے بچا ویکس ماؤت کے لاروی یہ دیکھیں یہ ایک اور لاروی ہے یہ جگہ جگہ پر ہے اور انہوں نے اتنا بھوڑ کیا ہے کہ بیز دھنگ آگئی ہیں اور انہوں نے اپنے بچے بھی چھوڑ دی ہیں یہ دیکھیں یہ لاروی نے جو جالا سا چھوڑا ہے اس کے جیسے گولا سا بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ابھی چھتے میں جو ہے پولن باقی ہے بیز نے پولن بھی پورے طرح سے نہیں کھایا اور تانگ آ کر جو ہے نا بھاگئی ہیں اس کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے سمجھا کہ بس آپ اس کو جو ہے نا ریپیئر کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ لاروی ان کے کابونیاتا نکل نہیں سکتا یہ ایکس موت لاروی یہ تباہی کر دیتا ہے چھتے کے بلکل ختم کر دیتا ہے جگہ جگہ پر اس کے پیوپاز بن جاتے ہیں اور مکڑی کے جاری کی طرح جگہ جگہ پر جالا بن جاتا ہے بیز اس میں پھنچ جاتی ہیں بیز کو نکالی نہیں سکتی خاص طور پر جو ہے نا چھوٹی مکڑی تو بلکل صاف نہیں کر سکتی یہ دیکھیں ایک اور لاروی یہ ویکس موت کا لاروی ہے اگر آپ فاری مکھی کے فریم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں بیز کمزور ہوگی ہیں تو ان کو ایر ٹائٹ جو ہے نا پولتین کے لفافوں میں بند کر کے رکھیں بنا ویکس موت جو ہے نا بلکل تباہ کر دیتا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ ہمارے پیارے ملک میں جدید مقسمانی کا فروغ مل سکے اور ہمارا پیارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن رہے اگر ویڈیو پسند نہ آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں ہم آپ کی قیمتی راہ کی دل کی گہرائیوں سے قرر کریں گے دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تابتہ کے لئے اللہ حافظ